ناظرین اسلام علیکم محول کو بدلیں کیونکہ اب موسم بھی بدل گیا ہے اور جشنے بہار کا ایک موسم خوبصورت موسم آ گیا ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ جشنے بہار منایا جائے اور وہ بھی ہماری خوبصورت شہرات کے ساتھ کیونکہ جیسے کہتے ہیں وجود زن سے ہیں تصویر کائنات میں رنگ تو اس طرح جب بہار کا موسم آئے تو اس میں بھی رنگ پر کھل رہے ہیں تو ہم نے آج یہاں پہ بہت خوبصورت شہرات کو پرواز سکن کی محفل میں انوائٹ کیا ہے آپ کو ان کو خوبصورت کلام سنوائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہم بہار کا استقبال کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو تنظیمیں ملکے ہی پروگرام پیش کرتی ہیں پرواز سکن جس میں عدوی مرکز واشنٹن ڈی سی اور مزید سے یہ راپ مشیگن جو کہ ناہید ورک صاحب چلاتی ہیں اس کو اور اسی لحاظ سے اس محفل کی دو میزوان بھی ہوتی ہیں اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جشن بہار سے ترطیب دیا گیا ہے جس میں ہمارے ساتھ بہت ساری خوبصورت شہرات موجود ہیں میں بقاعدہ مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے ناہید ورک سے کہوں گی کہ وہ مشاعرے کا آغاز کریں اور ہماری شاعرات کا استقبال کریں ناہید ورک بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ مونہ شہاب صاحبہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مشاعرہ جشن بہار کے سلسلے میں ہے اور میں اپنی تمام شاعرات کو پشامدید کہتے ہوئے ان سے درخواست کروں گی کہ وہ بہت کے حوالے سے بھی اپنا کچھ کلام پیش کریں ہماری مہمان شاعرات جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں کینیڈا سے ریدہ فاطمہ شکاگو سے تاہرہ ریدہ کراچی سے محترمہ سیمہ غزل اور کراچی سے ہی شایستہ مفتی اس کے بعد شکاگو سے محترمہ کانے آدھا اور پاکستان لاہور سے محترمہ نیل مندرانی شامل ہیں ہمارے فلائر میں کچھ دو اور بھی نام موجود تھے شاعرات کے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکی تو ہم اپنی جشن بہار کے لیے اپنی تمام شاعرات کو پشامدید کہتے ہیں پروگرام بڑھانے سے پہلے میں دخواست کروں گی ہماری شاعرات محترمہ سیمہ غزل سے کہ وہ ہمارے آج کے مشاعرے کی صدارت قبول فرمائیں سیمہ سیمہ جی بہت آواز کم ہو رہی ہے بہت کم ہو رہی ہے آواز آج کے مشاعرے کی صدارت کی صدارت کی پرسی پر سیمہ غزل کو براجمان کرتے ہوئے اپنے مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی شاعرات سے کلام سننے سے کب میں اے غزل کے چند اشارت پیش کرنا چاہوں گی بہت شکریہ یہ میرے عشق کا دائرہ صاحبہ یہ میرے عشق کا دائرہ صاحبہ ہے تیرے گند ہی گھومتا صاحبہ روح تو بعد میں مجھ میں ڈالی گئی روح تو بعد میں مجھ میں ڈالی گئی پہلے تو مجھ میں پھونکا گیا صاحبہ میری آنکھیں تیری دید کی لالچی میری آنکھیں تیری دید کی لالچی یعنی تو مجھ کو یوسف نما صاحبہ اپنا ہونا مجھے راس آیا نہیں اپنا ہونا مجھے راس آیا نہیں پھر مجھے تیرا ہونا پڑا صاحبہ شکریہ اپنا ہونا مجھے راس آیا نہیں پھر مجھے تیرا ہونا پڑا صاحبہ گر یہ سچ ہے کہ میری ہے کل کائنات گر یہ سچ ہے کہ میری ہے کل کائنات پھر تو سچ ہے کہ تُو بھی میرا صاحبہ اب محبت عبادت کے درجے پہ ہے اب محبت عبادت کے درجے پہ ہے لے تیرے سامنے سر چھکا صاحبہ محبت عبادت کے درجے پہ ہے لے تیرے سامنے سر چھکا صاحبہ آخری شیر تیری آواز سے یوں ہری ہو گئی تیری آواز سے یوں ہری ہو گئی جیسے مجھ میں ہو سورج پھگا صاحبہ جیسے مجھ میں ہو سورج پھگا صاحبہ میرے عشق کا دائرہ صاحبہ ہی تیرے گرد ہی خونتا محبت عبادت کے درجے پھگا صاحبہ بہت خوب بہت خوب اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی دوسری میزبان شاعرہ مونہ شہاب صاحبہ کو دابت کلام دوں گی کہ وہ ہمارے گاہ دیشنے 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 شاعرے میں اپنی کلام پیش کریں بھی ضرور کیونکہ یہ بہار کی آمد آمد ہے تو میں نے ایک محمد چھوڑا ہے جو میرا جہاں تک خیال ہے کہ کیونکہ اس میں پھولوں کا زفر ہے تو یہ مناسب رہے گا آج کے حوالے سے پیش کرتی ہوں اس کا نام ہے اس کا نغمہ چبل گونجا ہی کوئی نغمہ رنگینی فضا میں گونجا ہی کوئی نغمہ رنگینی فضا میں ایک اتر بس لیا جا بے تابیہ خواہ پھر ڈالیوں نے پہنے نازو گلوں کی کنگن پھر ڈالیوں نے پہنے نازو گلوں کی کنگن جیسے سجی ہوئی ہو ایک دل نواز دلہن پھر ڈالیوں نے پہنے نازو گلوں کی کنگن جیسے سجی ہوئی ہو ایک دل نواز دلہن رخ پہ ٹکاہے گل کے شبنم کا ننم ہوتی آہا رخ پہ ٹکاہے گل کے شبنم کا ننم ہوتی ایسے چمک رہا ہے جیسے دیے میں جوتی موتی چڑے ہوئے ہیں سرسبز ڈالیوں میں موتی چڑے ہوئے ہیں سرسبز ڈالیوں میں یا موتیا کھلا ہے شادا کھیاریوں میں موتی چڑے ہوئے ہیں سرسب ڈالیوں میں یا موتیا کھلا ہے شادا کھیاریوں میں دلکش سفید و نازو یہ پھول یاسمی کے جیسے کیکے ہوتارے آچل پی مہچبین کے وہ دھیرے دھیرے کھلنا چمپا کلی کا پیہم وہ دھیرے دھیرے کھلنا چمپا کلی کا پیہم جیسے چھڑی ہوئی ہو میٹھی سی کوئی سرگم کیاری مزر درنگت نیندہ کھیلا ہوا ہے کیاری مزر درنگت نیندہ کھیلا ہوا ہے یہ سب ڈالیوں میں اتن سجا ہوا ہے کہرا گلاب کا ہے کیا خوب تازہ تازہ قدرت نے اپنے ہاتھوں اسے مل دیا ہے غازہ ہر ایک روش شمن میں کیا جلوہ سازیاں ہیں گنچوں کی ہر ہر ایک روش شمن میں کیا جلوہ سازیاں ہیں گنچوں کی ہر چکرک میں نکھت ترازیاں ہیں دیکھو شریر بھمرے کچھ گنگنا رہی ہیں دیکھو شریر بھمرے گنگنا رہی ہیں جو ہی کے پھول ہس کے دامن بچا رہے ہیں مدھوش برگو گل میں بدمستی فضا میں مدھوش برگو گل میں بدمستی فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے ہر پھول کی قبعہ میں مدھوش برگو گل میں بدمستی فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے ہر پھول کی قبعہ میں آغوش بل میں کتلی بدمست سو رہی ہے آغوش بل میں کتلی بدمست سو رہی ہے یعنی نئے چمن کی تخلیخ ہو رہی ہے بہت خوشبو نئے چمن کی تخلیخ ہو رہی ہے اون جاں ہے کوئی نغمہ رنگینی فضا میں ایک کتل بس گیا ہے بیتابی ہوا میں بہت خوشبو یہی نغمہ باہر کے حالے سے اور میرا خیال ہے ہم اپنی دوسری شاعرات سنیں گے چنکہ ہم منتظر ہیں اور ناہیر آپ آپ کس کو بلا رہی ہے جی میں پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی کی طرف سے آواز یکو ہو رہی ہے ہاں آرہی ہے آواز ڈبل ہو رہی ہے آپ لوگوں کا کیا طریق میوٹ کرائیں تو باہر یہ دیکھ لیں جس کی طرف سے آکو ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں اگر میوٹ کر دیں گے تو پھر وہ انٹرکٹ نہیں کر پائیں گے تو باہر ہم مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں بہت شکریہ منافی آپ نے باہر کے حوالے سے بہت خوبصورت نظم پیش کی اور ایک بھرپور تاثر چھوڑا اس نظم تو ہم چلتے ہیں شایراتی طرف میں جس شایرات کو دیکھتے کلام دیکھتی ہوں وہ ان کا تاغیر کیانیڈا سے ہے ساہرہ ریدا سوری شکاگو سے آپ کا تاغیر شکاگو امریکہ سے اور بہت خوبصورت شخصیت بہت خوبصورت شایری کرتی ہیں غزل اور نرسیم دونوں میں مہارک رکھتے ہوئے ایک اُبہتا ہوا نام ہے شایری کی اور ہماری بہت اچھا لگا آج انہیں اپنے درمیان دیکھتا سمتے ہیں راجتہ سمکشاری بہار کے حوالے سے اور ان کا دوسرا تاظر کلام اس سے پہلے میں نہیں دیے چاہوں گی کہ ہم اپنے مہمانوں سے کہیں کہ اپنا میوٹ کر دی کیونکہ پھر کسی کا بھی کلام سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کسی کی طرف سے ہو رہا ہے تو آپ سب اپنے آپ کو ایک ہی کر کے میوٹ کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس کی طرف سے ہے میرے خیال میں آپ سب میوٹ کریں اور صرف جو پڑھ رہے ہیں اس وقت ان کا میوٹ رہے گا آپ سے سب میوٹ کریں تو پھر بابا کیسے ہو بس میں اور ناہی بابا کریں گے اس کی طرف سے جن کی طرف سے پرابلم نہ ہونے کا پرابلم ہونے کا امکان ہے وہ میوٹ کر لیں جنہیں یقین ہے کہ ان کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے وہ بے شک ان میوٹ رہنے دیں جیسے نیرمہ ابھی کس نے موٹ میوٹ کیا ہے میرا خیالہ آواز صحیح ہو گئی ہے ہاں یہ تو آواز نہیں آرہی ہے میری آواز میرا محط تو آپ کو گڑپڑ نہیں کر رہا ہے سب کا نہیں یہ اب ٹھیک ہے جس کسی نے بھی موٹ کیا ہے آپ ٹھیک ہے جی طاہرہ ریدہ ہم آزے چاہتے ہیں یہ تھوڑی سی گربر ہوگی لیکن ہم داعت کلام دیتے ہیں طاہرہ ریدہ سب کو بہت شکریہ السلام علیکم بہت خوشی ہوئی آپ سب کی موجودگی میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا انعقاد تھا بہت اچھا موضوع ہے مشاہرے کا تو اس کے لیے میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں اور میں آپ کی اجازت سے صدر کی اجازت سے سیما اجازت ہے سیما غزل تو میں اپنا کلام شروع کرتی ہوں کچھ شیئر ہیں آپ کو پسند آئیں گے راہ بچائے مخمل کی راہ بچائے مخمل کی بگیا بنوائی پھولوں کی مونا اور ناہیت نے محفل آج سجائی پھولوں کی مونا اور ناہیت نے محفل آج سجائی پھولوں کی مونا اور ناہیت نے محفل بہت خوبی شکریہ بہت خوبی رنگ و نور کے اس میلے میں پریوں کے اس جھرمٹ میں رنگ و نور کے اس میلے میں پریوں کے اس جھرمٹ میں دور دھنک کی شہزادی کو دور تھمائی پھولوں کی دور دھنک کی شہزادی کو دور تھمائی پھولوں کی جشن مناؤ سجری رت کا ساجن کی ہمراہی میں آہا کیا بات ہے شکریہ جشن مناؤ سجری رت کا ساجن کی ہمراہی میں پروا انہیں مدھر دھنوں میں جگنی گائی پھولوں کی شکریہ گیندے اور چمپے سے اپنی ظلفوں کو مہکایا ہے گیندے اور چمپے سے اپنی ظلفوں کو مہکایا ہے آنچل میں تارے ٹانکے ہیں مانگ سجائی پھولوں کی سبحان اللہ بلبل بلبل اور پپی جانے کیا کیا سور بکھراتے ہیں بلبل اور پپی جانے کیا کیا سور بکھراتے ہیں انگنائی میں جب سے میں نے بیل چڑھائی پھولوں کی اور یہ آخری شیر ہے دھرتی نے کرنوں سے مل کر کیا کیا اٹکل بازی کی دھرتی نے کرنوں سے مل کر کیا کیا اٹکل بازی کی خود رنگوں میں بھیگ گئیں پھر پیاس بجھائی پھولوں کی بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ چکریہ اور ایک اور بچاتت ہے آپ کا یہ تائرہ بہت خوبصورت تھا کلام ماشا اللہ بہت امدہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت تم خود بھی سراپا بہار بہت خوبصورت آپ کے ہدایت پر میں نے کچھ جو گیا اپنی بہت معاجہ اور آگلے ہیں غزل کے اشاہر ہیں کچھ ھوپوری آپ کو پسند آئیں گے روایتوں روایتوں سے اگر ان حراف ہے تو ہے روایتوں سے اگر ان حراف ہے تو ہے تمہاری بات سے اب اختلاف ہے تو ہے روایتوں سے اگر انحراف ہے تو ہے تمہاری بات سے اب اختلاف ہے تو ہے کسی کے کہنے سے مضمون کس لیے بدلوں محبتوں کا مجھے اعتراف ہے تو ہے محبتوں کا مجھے اعتراف ہے تو ہے ہمارے اکس میں کچھ داغ ہیں تو ہوں گے نا یہ آئینہ اگر اتنا شفاف ہے تو ہے یہ آئینہ اگر اتنا شفاف ہے تو ہے عدالتوں نے انہیں بے قصور مانا ہے عدالتوں نے انہیں بے قصور مانا ہے ہمارا خون عزیزوں کو معاف ہے تو ہے ہمارا خون عزیزوں کو معاف ہے تو ہے جو میرے خوج میں نکلا اسے شکایت ہے ہمارے چار سو کوئی غلاف ہے تو ہے میں بیٹھے بیٹھے پرستان گھوم آتی ہوں اب آس پاس کوئی کو حکاف ہے تو ہے مکتہ ہے اس غزل کا ملائزہ فرمائے ردا ادھار کا پیوند کیا لگانا اب ردا ادھار کا پیوند کیا لگانا اب ہماری ذات میں گہرا شگاف ہے تو ہے ہماری ذات میں گہرا شگاف ہے تو ہے روایتوں سے اگر انحراف ہے تو ہے تمہاری بات سے اختلاف ہے تو ہے ہماری ذات میں گہرا شگاف ہے تو ہے کیا اچھی غزل بہت شکریہ اب ہم آپ کے نام کی نسبت سے ہی ہم اپنی مہمان شائرہ عجیدہ فادمہ کی طرف بڑھتے ہیں آپ ایک شائری کی دنیا میں اپنے آپ کو منوا چکی ہیں کیانیڈا میں آپ کی رہائش ہے اور بہت خوبصورت شائری کرتی ہیں اور یہ درسے سے درسے میں رہتے ہوئے ایک ادھی پروگرام بھی وہاں کے لوکل ٹی وی کے لیے کرتی ہیں تو میں دابت کلام دیتی ہوں جیدہ فادمہ کو کہ وہ اپنی شائر دوش کریں بہار کی مناثر سے غزل کے چند اشارتش کرنا چاہتا ہوں بہار کی مناثر سے غزل کے چند اشارتش کرنا چاہتا ہوں بہار کی مناثر سے غزل صاحبہ سے اجازت کے ساتھ آواز آری جی بہت خوبصورت شائر جی بلکل امید سہر جگایا ہے اس بہار نے پھر امید سہر جگایا ہے اس بہار نے پھر بھرم بہار کا رکھا ہے اس بہار نے پھر بہت خریف سے غزلی ہے گنگوناتی دو بہت خریف سے گزری ہے گنگوناتی ہوئی کہ ان کا گیت جو گایا ہے اس بہار نے پھر شجر کو دیکھئے چاہت ہے زیز کی پھر سے شجر کو دیکھئے چاہت ہے زیز کی پھر سے گلوں کو خوب سجایا ہے اس بہار نے پھر اور ہمیں خبر ہے ہوا کا مزاج بدلے گا ہمیں خبر ہے ہوا کا مزاج بدلے گا ہوا کا مزاج بدلے گا ہے اس بہار نے پھر امید سہر جگایا ہے اس بہار نے پھر بھرم بہار کا رکھا ہے اس بہار نے پھر ایک ہی بات تو اپنوں سے کہا کرتے ہیں ایک ہی بات تو اپنوں سے کہا کرتے ہیں جھوٹ بولے جو سے چھوڑ دیا کرتے ہیں ایک ہی بات تو اپنوں سے کہا کرتے ہیں جھوٹ بولے جو سے چھوڑ دیا کرتے ہیں اور ہے محبت میں دکھاوا بھی ضروری اتنا ہے محبت میں دکھاوا بھی ضروری اتنا جتنے صفاق عداوت میں ہوا کرتے ہیں واہ واہ بہت خوب شکریہ اچھا غزل کے چین اشار پیش کرنا چاہوں گی جی اشار سمت اپنے جو روشنی کر لی سمت اپنے جو روشنی کر لی چاروں جانب ہی تیرگی کر لی سمت اپنے جو روشنی کر لی چاروں جانب ہی تیرگی کر لی اور زیس کا ایک باپ کیا سمجھے زیس کا ایک باپ کیا سمجھے ہم یہ سمجھے کہ زندگی کر لی واہ شکریہ آسمہ سے زمیں پہ آیا تھا آسمہ سے زمیں پہ آیا تھا اس فرشتے نے خودخوشی کر لی خودخوشی کر لی اور دیکھنے والے دیکھتے ہی رہے سیما جی سنئے گا دیکھنے والے دیکھتے ہی رہے ہم نے زندہ میں روشنی کر لی دیکھنے والے دیکھتے ہی رہے ہم نے زندہ میں روشنی کر لی اور درگزر کرنے بھول جانے کو آپ سمجھے کہ دوستی کر لی درگزر کرنے بھول جانے کو آپ سمجھے کہ دوستی کر لی اور ہم سے ہجرت کے فیصلے کیا ہوئے ہم سے ہجرت کے فیصلے کیا ہوئے تھی زمیں تنگ اور بھی کر لی اور اس کا پیش کرنے جا رہے ہیں آخری شر خوف مجھ کو ردہ اب کیوں کر ہو خوف مجھ کو ردہ اب کیوں کر ہو جب خدا تیری بندگی کر لی سمپا کر لی چاروں جانے بھی تیرگی کر لی بہت خوبصورت بہت خوبصورت شاعری جبا فاتمہ آپ نے پیش کی اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی شاعرہ کی طرف آپ کا تعلق راجی سے ہے اور شایستہ مفتی جتنی خوبصورت شاعری کرتی ہیں اسی حساب سے ایک بہت خوبصورت مصورت بھی ہے آپ کی دو شاعری مجموعے اور ایک نصر کی کتاب آپ کی منظر عام پر آ چکی ہے اور چونکہ یہ ہمارا پروگوزم بہار کے حوالے سے ہے تو ہم اتنی شاعرہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہار کے حوالے سے بھی اپنا کلام پیش کریں اپنے دوست شاعری کے ساتھ تو میں داپری کلام دیتی ہوں وہ اپنے کلام سے نماز ہیں اسلام علیکم خاص طور پر سیمہ آبا کو سلام آپ صدارت بھی کہہ رہی ہے اس مشاعرے کی اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا میں نے اور انشاءاللہ ہم ملیں گے تو بہار کے حوالے سے انشاءاللہ تو سیمہ آبا کی اجازت سے بہار کے حوالے سے چندہ چاہر جی جی عمرے روان پہ ٹھیر گئی رت بہار کی عمرے روان پہ ٹھیر گئی رت بہار کی چادر تنیب ہوئی ہے تیرے انتظار کی عمرے روان پہ ٹھیر گئی رت بہار کی چادر تنیب ہوئی ہے تیرے انتظار کی مجھ کو تلاش اپنی ہے تم سوچتے ہو کیا سنتی ہوں بونج دست میں اپنی پکار کی کیا کہنے کیا کہنے مجھ کو تلاش اپنی ہے تم سوچتے ہو کیا سنتی ہوں گونج دشت میں اپنے پکار کی اور رشتہ ہی کیا رہا ہے تیرے میرے درمیان رشتہ ہی کیا رہا ہے تیرے میرے درمیان ایک آس جل بجی ہے تیرے اعتبار کی اب یہ بہار کے حوالے سے ہے تو میرا خالق پھولوں کا ذکر اور بہار کا ذکر ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں میں کچھ گلاب تو ہیں میرے ہاتھوں میں کچھ گلاب تو ہیں جو نہ ممکن رہے وہ خواب تو ہیں رنگ بکھرے ہیں چار سو میرے رنگ بکھرے ہیں چار سو میرے ریکزاروں میں کچھ سراب تو ہیں کیا پا تیرے چاہت کی آرزو نہ سہی تیری چاہت کی آرزو نہ سہی ہم تیرے سائے اعتاب تو ہیں اور روشنی سی رہی درختوں پر روشنی سی رہی درختوں پر جنگلوں پر رہے شباب تو ہیں اور رات کے منظر خموشی میں رات کے منظر خموشی میں چھڑ گئے نغمے رباب تو ہیں اور اس زمانے کی کیا حقیقت ہے اس زمانے کی کیا حقیقت ہے ساحل وقت پر حباب تو ہیں اور ایک اور غزل کے چند اشار اس میں بھی کچھ رنگوں کا ہی ذکر ہے کہ رنگ برسے ہیں تیری یاد کے برساتوں میں رنگ برسے ہیں تیری یاد کے برساتوں میں موجزے ہونے لگے زیست کے سناٹوں میں واہ ایک چاہت کی تمنا تھی سو پوری نہ ہوئی ایک چاہت کی تمنا تھی سو پوری نہ ہوئی دل بہل جائے گا شاید تیری ان باتوں میں واہ اور تم سے ملنا ہی جدائی کی گھڑی ہے شاید تم سے ملنا ہی جدائی کی گھڑی ہے شاید دل بہل جائے گا شاید تیری ان باتوں میں واہ اور خواب اور بہمسہ لگتا ہے خود اپنا ہی وجود خواب اور بہمسہ لگتا ہے خود اپنا ہی وجود دھون لیں خود کو تخیل کی سیاہ راتوں میں اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ تجھ سے مانگا ہی نہیں ہم نے وفاؤں کا صلح ناہا تجھ سے مانگا ہی نہیں ہم نے وفاؤں کا صلح ہاتھ پھیلائے ہوئے چپ ہیں مناجاتوں میں اور آخر میں اگر ایک نظم سنا دوں میں آپ لوگوں کو جی جی اشیاء یہ میری جو تیسری کتاب آئی ہے افسانوں کی اس نظر اس کتاب میں یہ سب سے پہلی نظم ہے عقیدت کے نام سے عقیدت عقیدت آب گینوں کی طرح آنکھوں میں رہتی ہے عقیدت آب گینوں کی طرح آنکھوں میں رہتی ہے وفا کے کنج میں خوشبو کی معنی سانس لیتی ہے بہت خاموش لمحوں میں یہ اکثر مسکراتی ہے کبھی رفتار بن کر کہہ کشاں میں جگ مگاتی ہے عقیدت عارضو بن کر نشات جستجو بن کر کبھی دل میں مچلتی ہے کبھی یہ رقص کرتی ہے میں لفظوں کے گھنے جنگل سے دلکش پھول چنتی ہوں میں لفظوں کے گھنے جنگل سے دلکش پھول چنتی ہوں اجالہ پھیلنے سے کچھ ذرا پہلے ذرا ہولے تیری دہلیس پر خاموش سی دستک میں دیتی ہوں اپنے دست کے موزتر پھول رکھ کر لوٹ آتی ہوں کیا بات کیا بات بہت اندار واہ بہت شکریہ آپ کا بہت انایت جی مونہ شہاب صاحبہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کی طرف سے شاید میوٹ ہے یا کچھ ایسا ہے جی ہاں اب آرہی ہے آواز میری جی جی ہاں ایکچلی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی نایت کے جیسا کہ ہم جتنے بھی مشاعرے اپنے کر چکے ہیں اپنے یہ پرواز سخن کے حوالے سے تو اس میں ایک بات خاص طور پر محسوس کی ہے کہ ہمارے جو نظبتاً نئے لکھنی والی شاعرات ہیں وہ کم از کم میں یہاں کینیڈا اور امریکہ کا جہاں تک میں تصور کرتی ہوں اور سنتی ہوں کہ یہاں پہ بہت تازہ لہجہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں جس کے ایک مثال ہمارے ہیں یہ ریدہ فاطمہ اور تاہیرہ ریدہ دونوں کے نام دے ہیں لیکن یہ دونوں جو لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ اس مطلب طاقتور لہجے کے ساتھ آپ نے ان کے اشاعر سنے ہوں گے اور پہلے بھی سنے ہوں گے جتنا میں observe کر رہی ہوں کہ بہت اچھے اشاعر کہہ رہے ہیں اور ایسی ہی نئے آنیویلوں کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے اور ایک توانائی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا عدب شیر و سخن اچھے ہاتھوں میں جا رہا ہے تو کچھ آئین بات ہوگی بہت اور اسی سے ہمیں بھی تقویت ملتی ہے اور نئی آلازوں کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور بلکل کہ ہمارے پیچھے بھی روشنی چل رہی ہے تو میں بہت ان لوگوں کو اپلیشیٹ بھی کرنا چاہوں گی اور دعائیں بھی ان کے ساتھ ہماری کسی طرح سے آگی بڑھتے رہیں گے لوگ جیسا کہ شاہستہ نے سنائے بہت خوبصورت اشار شاہستہ کے لہجے میں ماشاء اللہ بہت ہی ایک ان کے لہجے میں مجھے ایک عجیب سی بات جو محسوس ہوتی ہے نا کہ وہ ساتھ نصر میں جو انہوں نے اپنا راست تیار کیا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے سوشل اشیوز اور دوسرے اشیوز پہ لکھ رہے ہیں تو اللہ ان کو ہمیشہ تامیاب رکھے اور نئی کتاب کی بھی مبارک بات جی مہت شکریہ ہمارے بہت شکریہ اس وقت میں سمجھ ہمارے سکرین پہ اور ہمارے اس پروگرام میں بہت سب انتہائی خوبصورت شاعرات موجود ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شیر و سکن میں بہت اچھا دکھا جا رہا ہے ورنہ زمانہ جو صورتحال ہے اس میں کبھی کبھی مایوسی بھی ہوتی ہے لیکن آپ جیسی اپنے مشاعرے کو لے کر اور ایک ایسی اور خوبصورت شاعرہ سے میں ملاقات کرانا چاہتی ہوں جو ہماری خوش خسمتی سے یہی ہمارے آس پاس آباد ہیں اور اکثر ہمارے مشاعروں کی رونق ان کے دم سے ہوتی ہے بہت خوبصورت اشار کہتی ہیں اور یہاں کی تقریباً ہر مشاعرے کی ضرورت بھی سمجھی جاتی ہیں اور ایک دوسری جو ایڈیشنل خوبی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ترنم بھی بہت 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 ہے میں اس وقت دعوت کلام دوں گی ہماری نیو یورک مقیم شاعرہ کانی ادا دکھوں جی کانی آپ میوٹ ہیں میوٹ ہے کانی اب ٹھیک ہے جی بھی سوری سب سے پہلے میں مونہ شہاب اور ناہیت کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس خوبصورت محفل کا حصہ بنایا اور سیما غزت صاحبہ کی اجازت سے اپنے کچھ اشار پیش کروں گی جیسے کہ حکم تھا کہ بہار پر لکھا جائے تو میری بہار تھوڑی سی ادا سی دو چار میں شہر اگر ادا سنا دو امیر آپ مائن نہیں کریں گی پھر بھی اے میرے گلشن پھر بھی اے میرے گلشن تو فسردہ نہ ہو پھر بھی اے میرے گلشن تو فسردہ نہ ہو ان فضاوں پہ جوبن ضرور آئے گا ان فضاوں پہ جوبن ضرور آئے گا تیرے چہرے کی زردی اتر جائے گی تیرا دامن گلابوں سے بھر جائے گا کیا بات ایک خوشبو ہواوں کے دل چیر کر ایک خوشبو ہواوں کے دل چیر کر تیری ویرانیوں میں اتر جائے گی پھر تیری آنکھ کے عشق تھم جائیں گے تیرے چہرے پہ لالی بکھر جائیں گے سبھا آنکھ آتی ہوں اپنے انداز کی طرف دیکھیں یہ بہت پور امید اشار تھے اور جو بھی اپنے کلام سنایا بہت پور امید تھا امید سے بھر بور اور یہ بہت خوش آئین بات ہے تم اپنی خوش بویں برسا گئے ہو چلو اچھا ہوا تم آگئے ہو چلو اچھا ہوا تم آگئے ہو شب مہتاب کے مہتاب ہو تم اندھیری رات چمکا گئے ہو چلو اچھا ہوا گئے ہو ستاروں کی بھی آنکھوں میں چمک ہے ستاروں کی بھی آنکھوں میں چمک ہے ہے کیسا راز جو بتلا گئے ہو چلو بھر بھر بات ہے تم آگئے مدھور سوری چلیں اب آگے چلتی ہوں قانی میری یہ آپ سے درخواست دے کہ اپنے ترنم سے بھی ہمیں اپنے دو شیئر سنا کے میں خوابوں کی فضاء میں ار رہی ہوں میں خوابوں کی فضاء میں ار رہی ہوں نجانے کس ہوا میں ار رہی ہوں کیا کہنے میں آندھی ہوں بگولا ہوں کے بجلی کسی کالی گھٹا میں ار رہی ہوں کسی کالی کھٹا میں ار رہی ہوں شکریہ نجانے کون سی دنیا ہے آگے نجانے کون سی دنیا ہے آگے میں دیوانی خلا میں ار رہی ہوں وہ اڑتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں بھی وہ اڑتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں بھی پرندوں کی صدا میں اڑ رہی ہوں میرا جب نام ہی کانے ادا ہے میرا جب نام ہی کانے ادا ہے میں ہر رت کی ادا میں اڑ رہی ہوں کانے آپ نے کہا کہ آپ خلا میں اڑ رہی ہیں خلا میں اڑ رہی بڑا کمال کی بات ہے آسان ہی ہوتا چلے اب دو چار شیئر میں ترنم سے آپ کو سنا دیتی جی ارشا اب تو رہی ہی ہا 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 لگتی ہے آپ یقین کریں میرے دل میں یہ ہی تھا کہ میں آپ سے فرمائش کروں لیکن میں نے کہا چلے آپ اپنی پسند سے پڑھیں لیکن آپ میرے دل کی بات سن لی شکریہ جی اب دو رہی نکواس لگتی ہے سب نگاہیں سب نگاہیں خدا لگتی ہے دے رہی ہوں میں حاضری دل بارگاہیں دل 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 ہوں میں حاضری دل بارگاہیں کیا بارگاہیں لگتی بارگاہیں 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 لگتی ہے بارگاہیں خدا لگتی ہے سیما صاحبہ 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 ملاقات ہو چکی ہے میری لاہور میں آپ ایک پی ٹی وی پروگرام میں آئی تھی نیلم بحمد بشیر کے ساتھ طریقے کے لیے اسے ملاقات ہوئی تھی آپ سے بلکہ آپ کے ساتھ تصویر بھی اچھا ہے اس پروگرام کی ہماری چلتا ہے تو ناہیت تو بہت پہلے آئی تھی میرے پروگرام میں دو ہزار چھے میاں ساتھ میں جب دو ہزار ساتھ کی بات ہے ہاں جی ہاں جی تو ان کی نئی کتاب آئی تھی اور یہ میرے پروگرام میں آئی تھی اس وقت ان سے تاروکی ہے یہ بعد بھی ماشا اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے سب کو سن کے سب کو دیکھ کے دیتے رہے ہیں سب لوگ تو ایک جشنے بہار کے حوالے سے میری ایک چھوٹی سی نظم ہے جو لوگ جو لوگ لاہور میں آ چکے ہیں وہ جانتے ہوگے کہ جب جشنے بہار ہوتا ہے تو اس کی نہر کو بہت زیادہ سجایا جاتا ہے تو اس پہ میں نے جب اس کو دیکھا تو ایک چھوٹی سی نظم میرے ذہن میں آئی تھی جشنے بہار میں رستوں پر جو پھول سجاتے رہتے ہیں جشنے بہار میں رستوں پر جو پھول سجاتے رہتے ہیں نہر کی نارے روشن کرتے رنگ بچھاتے رہتے ہیں کاش کوئی ان کو بتلائے بھوک بیماری گربت ہوتا بچے مرجا جاتے ہیں بہت خود بہت شکریہ بہت شکریہ کاش کوئی ان کو بتلائے بھوک بیماری گربت ہوتا بچے مرجا جاتے ہیں پھولوں کی خوشبو سے اچھی روٹی کی خوشبو ہوتی ہے اور پھولوں والے تھال یہ لے لو روٹی والی تھالی دے دو کیونکہ اسے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسی نہر کے کراہ رہے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے بھی پھر رہے چھوٹے چھوٹے تو وہ میں نے دیکھے اور پھولوں کے وہ تھال دیکھے تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا بہت خوبصورت نظم ہے بہت شکریہ اور پھولوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہیں تو کچھ اشار آپ سب کے نام ہیں میں نے سورج چاند ستارے تیرے نام لکھے ہیں میں نے سورج چاند ستارے تیرے نام لکھے ہیں جگ میں جتنے پھول ہیں سارے تیرے نام لکھے ہیں کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور دیواروں دروازوں پر بھی تیرے نام لکھے ہیں دریاوں نہروں کے دھارے تیرے نام لکھے ہیں کیا کہنے اور سارے کانٹے اور انگارے اپنے پاس رکھے ہیں سارے کانٹے اور انگارے اپنے پاس رکھے ہیں خوشیاں ساری رنگ نظارے تیرے نام لکھے ہیں کیا کہنے بہت شکریہ اور جیون میں جو کچھ بھی پایا اس کو بھول گئی ہوں جیون میں جو کچھ بھی پایا اس کو بھول گئی ہوں یادے ساری سپنے سارے تیرے نام لکھے ہیں بہت شکریہ اور پیاروں تنہا بیٹھ کے میں نے تجھ سے باتیں کی ہیں ساری غزلیں اور فنپارے تیرے نام لکھے ہیں بہت شکریہ اور ساون جب بھی آیا میں نے تجھ کو یاد کیا ہے ساون جب بھی آیا میں نے تجھ کو یاد کیا ہے بادل بارش موسم سارے تیرے نام لکھے ہیں اور دل کے ہمراہ آنکھیں میں نے رستے میں رکھ دی ہیں دل کے ہمراہ آنکھیں میں نے رستے میں رکھ دی ہیں جیون کے سب سنگ سہارے تیرے نام لکھے ہیں میں نے سورج چاند ستارے تیرے نام لکھے ہیں جگ میں جتنے پھول ہیں سارے تیرے نام لکھے ہیں اگر اجازت ہو تو ایک غزل کے چند شہر اور پیش کر دیں ارشاد ارشاد بلکل بلکل ضرور یہ میری غزل ہے جو میری پہچان ہے حامد علی خان نے گئی بھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے دو چار شہرہ خوش رات اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے سفید لمحوں میں سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے کوئی تو آئے خزا میں پتے اگانے والا گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے بہت شکریہ کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو میری نگاہوں سے بات کرنا کوئی تو سیکھے یہاں بات ہے بہت شکریہ کوئی تو آئے نئی روتوں کا پیام لے کر کوئی تو آئے نئی روتوں کا پیام لے کر اندھیری راتوں میں چاند بننا کوئی تو سیکھے اور آخری شہر ہے کوئی پیمبر کوئی امام زماہی آئے کوئی پیمبر کوئی امام زماہی آئے اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کہاں مارت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے سفید لوگ ہو میرا گھر نہ کوئی تو سیکھے بہت شکریہ سلامت لی آپ سوچ پہتا ہوں بہت انہائید آپ کا کیا خیال ہے آپ نے سنی ایک ایسی شاعرہ کی شاعری کہ جو ایک طرف اگر آہن کی طرح کھڑی ہیں تو دوسری طرف وہ ایک پھول ہیں پھولوں کے گلدستے کی طرح انہوں نے جو نازم پیش کی آپ کو کیا نہیں بلکل بہت خوبصورت وہ بات آ جاتی ہے کہ پروفیشنیک الگ ہوتا ہے لیکن جو ہماری اندر کی حساسیت ہوتی ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہی جنم لیتی اور ہمارے ساتھ ہی وہ مشہ نمہ پاتی ہے تو ان کی یہ جو نظم انہوں نے بہت خوبصورت پیش کی تھالی پھولوں کا تھال رکھ دو اور تھالی کی خوشبو بھوک کی خوشبو جو ہے وہ کیسے دل کو چھونے والی نظم اور یہ رنگ بھرنا کوئی تو سیکھیں حقیقت پہ مبنی جو شاعری ہوتی ہے وہ زیادہ دل کے قریب ہوتی ہے اور دل کو چھوتی ہے تو نلما دورانی صاحبہ کی شاعری میں میں نے ہمیشہ یہ بات محسوس کی ہے کہ اس میں صرف تخیل نہیں ہوتا ہے اس میں صرف وہ ایک ایمیجز تو ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت سے وہ جورے ہوتے ہیں حقیقت پہ مبنی جو شاعری ہوتی ہے وہ زیادہ آپ کو انسپائر بھی کرتی ہے کیونکہ آپ اس ماحول سے کشید کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے سراؤننگ میں ہو رہا ہوتے ہیں تو مجھے ان کی شاعری ہمیشہ سے اس لیے پسند ہے بہت زیادہ بہت خوبصورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نلما ہے جو بہت خوبصورت ہے اب نلمت رہانی کے بعد جزائے رہی ، مشایرہ جو ہے 600 بہی کا بڑھ رہا ہے ہماری آج کی جو صدر محفل کی طرف صدر محفل اپنا فوکس کہاں گئیں صدر محفل کو ڈھونڈاπάھرہ تو پلیز آپ کہیں نہ جائیں خدا رہا آپ کہیں نہ جائیں تو سیما قزل میں جب بھی ذکر ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جائے ہم نے کہ سیما نے اتنے سارے کام کیے ہیں ماشاءاللہ اور مجھے کہتا ہے کہ میں سیما کو پتہ نہیں کب سے جانتی ہوں کیونکہ جب ہم کالیج میں تھے اس وقت بھی سیما لکھ رہی تھیں اور بڑے میگزینز میں ان کے ماشاءاللہ جو نگارشات ہیں وہ مختلف میگزین جو خواتین کے میگزین لے لیں اور دوسرے میگزین لے لیں اس میں ان کے تحریریں ہمیشہ سے چھپکی چلی آ رہی تھیں اور پھر ٹی وی کے حوالے سے جب آپ نے ٹی وی کا رکھ گیا تو ڈراما نگار کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کے بہت امدہ ڈرامے جن کے فیرز بہت لمبی ہے اور بلکہ ابھی ایک ڈراما جو ان کا ختم ہوئے سسکیاں وہ بہت سراؤن ڈراما تھا بڑے امدہ موضوع جو سیما نے لکھا ماشاءاللہ بے شمار ایورڈ بھی لے چکی ہیں سیما اپنے ڈراموں کے اوپر اور پھر شائری کے میدان میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص حیثیت سے منوایا ہے آپ کی نظبیں جو ہیں بڑی خوبصورت نظبیں پہ لکھتی ہیں اور دوسرے سوشل اسیوز پہ بھی بہت امدہ نظبیں لکھتی ہیں سیما تو میں ان کی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان کی میں ہی گوانے ہوں سب گوانے ہم سب تو سیما آپ سے میں درخواست کروں گی کہ آپ جو ہے اپنا کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں سیما آپ کی آواز نہیں آرہی ہے سیما انمیوت کریں اپنے آپ کو سیما انمیوت کریں کال کری انمیوت 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 آپ کی آواز نہیں آرہی ہے رو جائیں وہ شہد بہت کچھ گول چکی ہیں ان کو فون کرنا پڑے گا پتہ نہیں وہ ہمیں سن پا رہی ہے یا نہیں سیما آپ کی آواز نہیں آرہی ہے آواز نہیں آرہی ہے آپ کی انمیوت کریں آپ آواز آرہی ہے ہاں اب آرہی ہے میں نے کہا بہت شکریہ بہت نوازش بہت مزہ آیا آپ لوگوں کو سب کو سن کے بھی اور بہت اچھا پرگیان تھا تھوڑی سی میں کنفیوز ہوں کیونکہ یہ آواز کا پرابرم جو ہے نا میرے فون میں ہے کچھ گربر تو بعض وقت مجھے کان سے لگانا پڑتا ہے فون تو مجھے سنائی دیتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو چلے چلے پھر یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو ہم سن رہے ہیں ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے اس کا اچھے جناب آپ نے مشاعرہ کیا ہے چشن بہار کے عنوان سے میں زندگی کی دو سو بہاریں دیکھ چکی ہوں اس کے علاوہ میری زندگی میں بہار کر کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ خود سراپا بہار ہیں تو آپ تو خود بہار ہیں اس لیے مجھ سے آپ بہار کے اشار کی تو توقع رکھیے گا نہیں البتہ میں نے کلر فول اسیلی شرٹ پہن لی کہ تھوڑا سا بہار نظر آ سکوں سیما آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ بہار کی توقع نہ رکھیں تو مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ دل کا برا نہیں میرے آنگن میں اس نے آج دل کا برا نہیں میرے آنگن میں اس نے آج پھیکے ہیں چند پھول بھی پتھر کے ساتھ ساتھ کیا بات ہے بس اگزیکلی یہی سین ہے اس وقت یہی سین ہے تو بارہل میں کچھ اپنا سناؤں گی میں چند اشار جو یہ یاد آتے ہیں میں سناتی ہوں کہ جانے کس حال میں ہے اور کہاں کیسا ہے جانے کس حال میں ہے اور کہاں کیسا ہے میں تو یہ بھول گئی میرا مقام کیسا ہے اور شیر سنگئے کہ خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے اب میں حیران ہوں کمرے میں دھواں کیسا ہے اور اس کا شیر ہے کہ بے کراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن اس قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن اس نے پوچھا بھی تو بس یہ کہ فلاں کیسا ہے کہ اس امام کیا بات ہے بے کراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن اس نے پوچھا بھی تو بس یہ کہ فلاں کیسا ہے اور شیر ہے کہ ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں مسئلہ ذات کا تو تھا ہی نہیں ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں مسئلہ ذات کا تو تھا ہی نہیں تو نتاروں سے کیوں گواہی لی سبان اللہ ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں مسئلہ ذات کا تو تھا ہی نہیں تو نتاروں سے کیوں گواہی لی ملاقات کا تو تھا ہی نہیں شیر ہے کہ ایسے کچھ سانہیں بھی گزرے ہیں جن پہ میں آج تک نہیں روئی ایسے کچھ سانہیں بھی گزرے ہیں جن پہ میں آج تک نہیں روئی تیری باتوں کا لم سے ایسا تھا میں کسی رات بھی نہیں سوئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں غزر کے چند اشار میری آنکھوں میں وہی خواب سجا ہے کہ جو تھا کہ جو تھا میری آنکھوں میں وہی خواب سجا ہے کہ جو تھا کہ جو تھا وہ دیا اب بھی دریچے میں جلا ہے کہ جو تھا وہ زمانے بہت شکریہ وہ زمانے کے چلن وہ تو نہیں ہیں کہ جو تھے وہ زمانے کے چلن وہ تو نہیں ہیں کہ جو تھے مجھ کو بس اتنا پتا تو تو میرا ہے یہ جو تھا وہ جو پہلے کی ہوا کرتے تھے وہ لوگ نہیں وہ جو پہلے کی ہوا کرتے تھے وہ لوگ نہیں تو کیا پہلے کا وہی اب بھی کھbildung ہے کہ جو تھا شکریہ وہ جو پہلے کی ہوا کرتے تھے وہ لوگ نہیں تو کیا پہلے کا وہی اب بھی کھدا ہے جو تھا اور آج بھی آنکھ میری ویسے ہی نم ہے کہ جو تھی آج بھی آنکھ میری ویسے ہی نم ہے کہ جو تھی آج بھی اس کا دیا زخم ہرا ہے آج بھی آنکھ میری ویسے ہی نم ہے کہ جو تھی آج بھی اس کا دیا زخم ہرا ہے کہ جو تھا اور اس کی آہڈ بھی میرے پاس پڑی ہے اب تک اس کی آہڈ بھی میرے پاس پڑی ہے اب تک اس کا لہجہ میری آنکھوں میں سجا ہے اس کا چہرہ میری آنکھوں میں سجا ہے کہ جو تھا اور اس کا آخری شیٹ سنیے کہ اس کی سرگوشیاں تکیے پہ رکھی ہیں کہ جو تھی اس کا لہجہ بھی تو کانوں میں کھلا ہے کہ جو تھا اس کی سرگوشیاں بہت شکریہ اس کی سرگوشیاں تکیے پہ رکھی ہیں کہ جو تھی اس کا لہجہ بھی تو کانوں میں کھلا ہے کہ جو تھا میں نظم سناؤں گی مجھے سب سے زیادہ نظم میں مزا آتا ہے اور نظم مجھے اس کی شاہستہ کی بڑی اچھی لگی بہت خوبصورت ہے حالکی بھون کا میرے خیال میں افثانوں کو مجموع شاہستہ جس سے پہلے آپ نے وہ نظم لگائی ہے افثانوں کو مجموع شاہستہ کی پہلے نظم ہے یہ عقیدت بہت اچھی بہت اچھی ماشاءاللہ میں نظم سناؤں گی مونہ ضرور ضرور اشار اجازہ چاہوں گی ہاں نظم کا انوان ہے خابوں والی حویلی یہ جو ایک سامنے حویلی ہے جس پہ بابا کا نام لکھا ہے اس حویلی کے ایک برانڈے میں محفلیں بھی سجائی جاتے تھیں کبھی شاعر بلائے جاتے تھے کبھی مجرے سجائے جاتے تھے اس کے دائیں طرف کی رہداری جس میں تھے جا بجا حسین پردے جو ہواوں کے دوش پر رہتے ہیں اور دائیں طرف جو کمرے تھے ان میں سے ایک تھا جو میرا تھا میری کمرے میں دو ہی چیزیں تھیں ایک گڑیا جو میں نے رکھی تھی ایک گڑا جو اب نہیں ہوگا گڑیا میں جو لڑائی تھی اس نے حلچل یہاں مچائی تھی بہت دھندلا سا ایک منظر ہے جا جو بار بار آتا ہے ایک آواز ابھی کانوں میں گونچتی سے سنائی دیتی ہے اب جنازے پہ تم نہیں آنا تم کوئی صورت نہیں بکھاؤں بہت دی ہے ایک عورت بھی چند بچے بھی جیسے روتے ہیں پھر کہیں کانچ کے کئی برتن ایک چناکے سے ٹوٹ جاتے ہیں مجھ کو بھی جیسے ہوش آتا ہے دیکھتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا نہ جنازہ نہ سسکیاں ہیں کہیں نہ حبیلی ہے نہ رہداری میرا کمرہ ہے اور بس میں ہوں کارنس پر صحیح ہوئی گوڑیا وہ بھی ترہاں ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت جو درمیان میں بول رہے تھے میں ان کو کاٹ رہی تھی ان کی بات مطلب سننے رہی تھی کیونکہ تسلسل بہت خوبصورت بہت خوبصورت آپ نے یہ افسانہ سنا دیا اپنی شاعری میں افسانہ کہہ دیا ماشاء اللہ یہ ہنر ہوتا ہے ایک شائر کا کہ وہ آپ کو کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اس محول میں خود حصہ ہیں اس کا جیسے وہ ایک کامہ کل رہا ہے اور ہم اس کے اندر موجود سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور فیل کر رہے ہیں بس ہماری سیمہ کا یہی کمال ہے اور ان کے افسار جو ڈرامی ہیں وہ اسی طرح تشکیل پاتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے جو تقلیقی صلاحیتیں ہمارے لکھنے والوں کو دی ہیں اس پہ ہمیں بہت شکر عدا کرنا چاہیے اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے جس کو عطا کیے اسے قدر کرنے چاہیے ناہید آپ اب ہم مشاعرے کے ظاہرے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں خاتمی کا مطبق خاتمی سوالی آپ کچھ کہنا چاہیں گی میں اپنی شاعرات کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام کو انہوں نے اپنی خوبصورت شاعری اور اپنی خوبصورت بیازن سے مہتایا اور جشن بہار کا جو مشاعرہ تھا اس میں یہ بالکل بہار کے کھولوں کی امانت کھل کے سب نے اپنی اپنی شاعری پیش کی اور سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے خطام کرتے ہیں اور اسی اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت پیاری ہماری ساری شاعرات ہم موجود ہیں ان سب کا ایک بار میں ابھی شکریہ آدھا کروں گی آئی نائنٹی فائیو کی طرف سے کہ آئی نائنٹی فائیو اس طرح کی عدوی پروگرام شہر و سکن کے سب کرتا رہے اور آپ جیسے لوگ اس میں شامل ہوتے رہے انشاءاللہ پرواز سکن کی کسی اور مشاعرے میں ہم آپ کے ساتھ کی اسی طرح سے محفل سجائیں گے اب مونہ شہب کو اور نائنٹی فائیو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ خوش رہیں انشاءاللہ باد رہیں آپ آپ کے لئے یہی دعا ہے اللہ حافظ انشاءاللہ باد رہے ہیں